بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو رضا اکیڈمی جی ایسی وان زیرو وان کی اسائنمنٹ نمبر وان میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو اسائنمنٹ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلی چلتے ہیں اسائنمنٹ کی جانب اسائنمنٹ میں پہلے کی طرح آپ کو یہ جو انسٹرکشن دی ہوتی ہیں یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینی ہے اور آپ نے یہ اسائنمنٹ کیس میں سبمیٹ کروانی ہے ایم ایس وارڈ میں یعنی کہ یہ جس طرح یہ ایم ایس وارڈ میں دیو ہے اسی طرح آپ نے ایم ایس وارڈ میں ہی اس کو سبمیٹ کروانا ہے اور یہ جو سیمبلز وغیرہ اس کے لیے میس ٹائپ آپ نے یوز کرنا ہے تو میس ٹائپ کا ایک علیہ در سے میں نے ٹیٹوریل بنایا جس میں آپ کو شارٹ کٹکیز وغیرہ بتائی ہوئی ہیں تو ورنیچے میں آپ کو لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے آپ نے میس ٹائپ کے شارٹ کٹکیز ہیں وہ دیکھ لینی ہے اس سے آپ آسانی سے اور بڑے جلدی ہی آپ آسائنمنٹ کو سالو کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے کوسٹن کی جانب کوسٹن نمبر ون میں آپ کو تین پارٹ میں دیو ہوئے پہلے پارٹ میں کہتا ہے کہ اگر ایوریج ویلاسٹی آف ایبجیکٹ ان دی گیون انٹرول آف ٹائم is zero what will be the value of its displacement ایسپلین ڈریزن آپ نے ڈریزن بتانی ہے کہ اگر ایوریج ویلاسٹی کسی بھی ایبجیکٹ کی کسی انٹرول میں zero ہو تو اس کی ڈسپلیسمنٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میس ٹائپ اوپن کر لیتے ہیں اس میں میں تھوڑا ساپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہا رہا ہے کہ آپ کی جو ایوریج ویلاسٹی کیا ہے zero ہے اور ایوریج ویلاسٹی کا فرمولا کیا آتا ہے وی کو میں مطلب کہ ویلاسٹی کہہ دیتا ہوں اور ایوریج نیچے آپ لیکھ دیجئے گا ٹھیک ہے ایوریج ویلاسٹی آپ کا کس کی اکل ہو تھا ڈسپلیسمنٹ آور ٹائم کے یعنی کہ ٹوٹل ڈسٹرنس آور ٹوٹل ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کو دیا گیا ہے کہ ایوریج ویلاسٹی آپ کی zero ہے ٹھیک ہے تو ڈسپلیسمنٹ آپ کا کیا ہوگا ٹھیک ہے ڈی اوور ٹی ادھر ٹی نیچے ڈیویجن میں دوسری طرف ملٹیپلائے ہوگا تو zero ہو جائے گا تو ڈسپلیسمنٹ بھی آپ کا zero ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھنا ہے کہ ایوریج ویلاسٹی zero ہے تو آپ کا ڈسپلیسمنٹ بھی zero ہوگا ٹھیک ہے آ گیا جاتا ہے سیکنڈ کسٹن میں can we say there and abduct with zero velocity have acceleration either yes or no تو آنسر اس کا کیا ہے yes ہے کیسے جب ایک آپ پتھر پھینکتے ہیں اوپر جب بالکل وہ ہائٹ پہ پہ پہنچتے ہیں تو ادھر اس کا ویلاسٹی کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے کیونکہ اس کے گھر رکھتا ہے تو پھر نیچے آتا ہے جب جس پوائنٹ پہ وہ رکھتا ہے اس کے گھر اس کی ویلاسٹی تو zero ہوتی ہے لیکن acceleration اس کا پھر بھی ہوتا ہے کس ڈائریکشن میں ڈائریکشن میں کس وجہ سے گریوٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس کے آپ ایکزمپل میں یہی پتھر والی مثال دے سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کی ذہن میں کوئی ایسی مثال آتی ہے تو آپ نے اس طرح اس کی ایکزمپل کو دے دینا ہے اگر یہ تک calculate the work done to move an object of 50 gram in a circular path of radius 10 ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے work done calculate کرنا ہے 50 gram کا mass ہے اور circular radius یعنی 10 کا radius ہے تو اس کو میں آپ کو graphical میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں paint میں suppose کر لیتے ہیں یہ ایک circle میں ڈڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ یہ ایک circle ہو گیا ٹھیک ہے یہ circle ہو گیا اور اس کا radius میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance ہے نا یہ آپ کا کتنا ہے 10 ہے ٹھیک ہے تو اس نے اس دائرے میں حرکت کرنی ہے یہ جو دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس دائرے میں حرکت کرنی ہے اور ہم نے اس کا work done calculate کرنا ہے اور work done آپ کو ہوتا ہے کس کی اکل ہوتا ہے f ڈاٹ ڈی cause of theta کس کی اکل ہوتا ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں ادھر text ہے نا کس کی اکل ہوتا ہے f ڈاٹ ڈی دائرہ میں لکھ بھی دیتا کس کی اکل ہوتا ہے اکل ہوتا ہے ادھر کوئی سیمپل نہیں ہے تو آپ نے اس پہ کرنا ہے mass type پہ تو ادھر سے آپ کو theta مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں ادھر ویسے لکھ دیتا ہوں theta ٹھیک ہے ابھی f کیا ہے force اور D کہا ہے آپ کا distance اور اس پہ کونسی force حمل کر رہی ہوگی یہ جو سرکولر پاس میں موو کرے گا تو اس کے ہر پوائنٹ پہ اس کی کونسی force حمل کر رہی ہوگی سینٹی پیٹر فوائنٹ پہ سینٹی پیٹر فوائنٹ ہوگی اور اس کی direction کیا ہوگی اس کی direction بلکل اس Teacher 90 degree ہوگا اس پوائنٹ پہ اس direction میں اس کا سنٹی پیٹر فورس کی جو ڈیریکشن ہوگی وہ کون سے ہوگی یہ والی ہے یعنی کہ سنٹی پیٹر فورس تو اس کو آؤٹ ورڈ کھینچی گی لیکن یہ دہرے میں موو کرے گا کیونکہ اس سائیڈ سے اس نے کہا ہے کہ ہم نے کلکولیٹ کدھر کرنا ہے میس کو کلکولیٹ کرنا ہے اور میس کے یعنی کہ ورگ ڈان کو کلکولیٹ کس جگہ کرنا ہے آپ کے سرکولر میں تو یہ جو میس اور یہ جو فورس ہے اس کے درمیان اینگل کتنا ہے یعنی کہ جس ڈیریکشن میں یہ جا رہا ہے ڈسپلیسمنٹ جس ڈیریکشن میں کر رہا ہے اس کا اور فورس کا اپس میں اینگل کون سا ہے نائنٹی ہے تو آپ پتا ہے کہ کاز آس نائنٹی کے اس کیو کو لیتا ہے زیرو کیو کو لیتا ہے تو جو سرکولر پاتھ ہوتا ہے اس میں ورگ ڈان ہمیشہ زیرو ہوتا ہے یہ اس کا مین کنسپٹ ہے تو آپ نے پھر اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا ہے کہ چونکہ ڈسٹینس اور سنٹی پیٹر فورس آپس میں نائنٹی ڈگری کے انگل پر ہیں تو اس وجہ سے اس کا ورگ ڈان زیرو ہوگا اور سرکولر پاتھ میں ورگ ڈان ہمیشہ زیرو ہوتا ہے امید ہے اس پارٹ کی بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی ابھی تھرڈ پارٹ دیکھ لیتا ہے بلکہ تھرڈ پارٹ ہی تھا تو یہ آپ کو کسٹن نمبر ون سال ہو گیا کسٹن نمبر ٹو پہ آتے ہیں ایک کنویکس لینز is used to form the image of a glass which is placed 0.75 میٹر اس کو میں تھوڑا اور بڑا کر لیتا ہوں فوکل لینڈھ بھی اس کو آپ اس نے بتائی ہوئی ہے ساری چیزیں بتائیں find out the focal length and magnification آپ نے focal length find کرنی ہے اور magnification find کرنی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو object ہے اس کا ڈسٹینس لینڈ سے کیا ہے پی ہے اور یہ کتنا ہے 0.75 ہے اور یہ آپ کو فوکس یعنی وہ بتا رہا ہے focal length بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنی ہے اور جو image ہے اس کا اور جو یہ lens ہے اس کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 2P کے برابر ہے یعنی کہ پی کا ڈبل ہے 0.75 ہے نا پی تو 0.75 جس میں ڈالیں گے تو 2 کے ساتھ multiply کر گا تو یہ کتنا بن جائے گا 0.75 اور 0.75 یہ تقریباً کتنا بنتا ہے 1.5 بنتا ہے آئی تنک ٹھیک ہے آگے magnification بھی بتانی ہے اس کی magnification کیا یہ تصویر بڑی ہوئی ہے چھٹی ہوئی ہے اور what type of image is formed ٹھیک ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ تصویر میں بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی picture ہے یہ inverted ہے یعنی الٹی آئیے دیکھیں یہ تصویر سیدھی ہے جب اس کی image بنتا ہے تو یہ الٹا ہے یعنی کہ اس کی image form جو ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے inverted ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے formula پڑا ہوئے ہیں lens formula ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں lens کا formula کیا ہے 1 over f equal یعنی کہ 1 over focal length equal 1 over p یعنی کہ جو object کا distance ہے plus دوسرا کونسا ہے 1 over q جس کو object distance کا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو دی ہوئی ہیں اس کی values دی ہوئی ہیں تو آپ simple کیا کریں 1 over p کی value کتنی ہے 0.75 ہے 75 ہے اور plus q یعنی کہ جو object کا distance ہے وہ 2p پہ ہے تو 2 اور p یعنی کہ 2 اور p کتنی ہے 0.75 اس کو multiply کریں گے تجھے آپ کے پاس تقریبا 1.5 آ جائے گا آپ نے ادھر simplify کرنا ہے simplify کریں کہ تو آپ کے پاس کیا answer آئے گا یہ دیکھ لیتے ہیں calculator پہ دیکھتا ہوں میں ایک میں اس کا answer 2 آتا ہے تجھے ابھی 1 over f ہے ہم نے f find کرنی ہے تو اس کو invert کریں گے کیا آ جائے گا 1 over 2 آ جائے گا اور اس کا answer کتنا بنتا ہے 0.5 5 meter تو یہ جو آپ کی focal length ہے وہ 0.5 meter آ گئی ٹھیک ہے اور دوسرا question کونسا کا آ گیا ہے اس کا answer کیا آ گیا 2 آ گیا ٹھیک ہے یہ 1 over f ہے f کی value کتنی ہوگی اس کو لکھیں گے جب لکھیں گے اس کو invert کر دیں گے تو یہ 1 over 2 ہو جائے گا اور اس کا answer کتنا بنے گا 0.5 meter sorry 0.5 meter 0.5 meter focal length کا آپ کی کتنی آگی 0.5 meter آ گئی آگے ہم نے کیا find کرنا 0.5 meter 0.5 meter میں ویلیو سپورٹ کر دیں کیوں کتنا ہے ہمارے پاس تو کیوں ہے 1.5 ہے 1.5 ہے اور نیچے پی کتنا ہے 0.75 ہے 0.75 میں ادھر لکھتے تو اس کا انسر کیا آتا ہے equal to minus 2 اس کی magnification inverted ہے اور کتنی ہے minus 2 ہے اور یہ real image ہوگا ٹھیک ہے real ہوگا اور inverted ہوگا اور اس کی magnification minus 2 ہوگی تو یہ آپ کے question number 2 بھی سال ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جو نیکس سلوشن میں اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل سکے خدا حافظ